اسلام علیکم فائی بلاس بیٹے کیسے ہیں آپ لوگ ہم ادیسہ بچے خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تو بیٹے ہم پڑھے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے نبیوں کو دنیا میں بیجا اسلام کے تبلیغ کے لیے اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں ان کے والدہ ماشدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے ماں کی گود بھی کلام کر کے ان کی پاکستی کی گواہی دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطاب اور نبوت عطا کیے جانے کا اعلان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قریباً 23 سال کے عمر میں دین کی تبلیغ کا آغاز کیا اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ مختلف بنائیوں میں مبتلا تھے حتیٰ کہ اپنی ہی قوم کے پیغمبروں کو قتل بھی کر دیتے تھے جھوٹ فریب بغز اور حس جیسی بنائیوں کو اخلاق سمجھ کر لن پر فخر کرتے بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں نے دنیا ویلالچ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی قداب تورات کو بگڑ ڈالا اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا ان حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ سے محبت مخلوق سے ہمدر دی اور خالص توحید کی دعوت دی بنی اسرائیل نے آب علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے مخالفت شروع کر دی آب علیہ السلام مخالفت کی باوجود دین کی دعوت دیتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر چند لوگ ایمان لائے جو انتہائی مخلیس اور جانسار تھے کوئن مجید میں ان لوگوں کو ہواری کا نام دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے دوست کل ہم نے کوئیسیمی پڑھا تھا کہ ہواری کا کیا مطلب ہے ہواری کا مطلب ہوتا ہے دوست مطلب وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے تھے اور ان کے ساتھ مخلیس اور جانسار تھے آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سے اپنے موجزات عطا کیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار موجزات عطا کیے آپ علیہ السلام کے پاس پیدائشی اندوں کو لائے جاتا تو وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتے حتیٰ کہ کور زدہ کو اللہ تعالیٰ کی حکم سے شفایاب کر دیتے مردہ کو اللہ تعالیٰ کی حکم سے زندہ کر دیتے آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نام لے کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے اس کے علاوہ آپ علیہ السلام دریاؤں اور جیلوں کو پیدے چل کر عبور کر لیتے لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ انہوں نے اس وقت کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا کچھ زخیرہ کیا ہوا ہے تو اس کی ریڈنگ ہم اتنے ہی کریں گے کوئیسن نمبر 1 اور 2 کل ہو چکا تھا کوئیسن نمبر 3 ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے موجزات عطا کیے جس کی ریڈنگ ہم نے ابھی کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار موجزات عطا کیے وہ کون کون سے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاس اگر کوئی پیدائشی اندہ ہوتا اس کو بھی لائے جاتا تو وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا جس کو کون کی بیماری ہوتی اس کو بھی اللہ کے حکم سے شفاہی آپ کر دیتے مردہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے باقی موجزات تو کافی سارے ہیں اگر آپ لوگ سارے موجزات یاد کرنا چاہیں یا ایزیلی آپ یاد کر سکتی ہوں تو آپ یاد کر لیجئے گا یا آپ یہیں تک یاد کر لینا کہ وہ مردہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے ویسے بہتر تو یہ ہی ہوگا کہ آپ یہ سارے ہی کر لیں کہ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا اس کے علاوہ آپ علیہ السلام دریاؤں اور جیلوں کو پیدا چل کر عبور کر لیتے تھے لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ انہوں نے اس وقت کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا کچھ زخیرہ کیا ہوا ہے تو اس کوئیسن کے آنسر کو بھی آپ نے اپنی اسائیمنٹ میں لکھنا ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے اچھے طریقے سے اور اس کی مکمل ایکسرسائز کی آپ نے بنا کے اسائیمنٹ جو ہے سکول میں بھی جوانی ہے آگے ہم اس کو اپشن دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کن کی طرف نبی بنا کر بیجا گیا اہلِ عرب اہلِ عروم اہلِ فارس اہبانی اسرائیل ریڈنگ میں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بیجے گئے تو آپ کا جو کریکٹر انسر ہوگا وہ ہوگا بنی اسرائیل کس نبی نے ماں کی گود میں کلام کیا جس کے بارے میں ہم چپٹر پڑھ رہی ہیں تو ہم کن کے بارے میں چپٹر پڑھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو انہوں نے ہی ماں کی گود میں کلام کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال کی عمر میں دین کی تبلیغ کا آغاز کیا ریڈنگ میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قریباً تیس سال کی عمر میں دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تو ہمارا جو ہوگا کریکٹر انسر وہ ہوگا قریباً تیس سال ہواری کا مطلب ہے ہم بڑھ چکے ہیں ہواری کا مطلب ہے دوست اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا کن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چرہانے کے سازش کی تھی یہودی علماء نے رومی گورنر نے رومی بادشاہ نے یا ہواریوں نے ہواری نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو دوست تھے تو ہم یہاں پر پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ یہودی علماء سے انہوں نے آپ علیہ السلام کو سولی چرہانے کی سفارش کی تو مطلب کہ کنہوں نے سازش کی تھی یہودی علماء نے تو آپ کا آج ایک ہی کوئیسٹن ہے اور آپ کے یہ درست آپ کا انتخابات ہے جس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا جو کوئیسٹن ہے اس کو اچھے وقت میں کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ بچوں نے پانچ کے نماز لازمی پڑھنی ہے اپنا خیار رکھنا ہے اللہ حافظ